اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیر ناظرین غزشتہ روز ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی میں شیروشائری کیے وقالت کی ڈگری حاصل کیا اور وقالت کی ڈگری انہوں نے کس طرح حاصل کیا اور اپنا کریئر کپ سٹارٹ کیا پہلا کیس کون سا لڑا یہ سارا کچھ ہم آپ کو ہم نے آپ کو بتایا اور اب مزید بھی آپ کو بتائیں گے علامہ محمد اقبال نے ایک سو چھے کیسز ریپورٹڈ کیس جو ہوئے تھے وہ لڑے تھے جن کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ایک کیس ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا ایک کیس ہم آپ سے آجڈ ڈسکس کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکر ڈیدہ نور مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر وکیل کی کوئی نا کوئی کیٹیگری ہوتی ہے کوئی سیول کا وکیل ہوتا ہے کوئی کریمنل ہوتا ہے کوئی کسی کورپریٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے علامہ اقبال صاحب کس کیٹیگری میں فال کرتے تھے ڈاکٹر پیرسٹر علامہ اقبال نے داکٹر پیرسٹر محمد ایسیم اقبال نے کبھی بھی اس چیز کے ڈسکرمنیشن نہیں کی کہ وہ سیول کے وکیل رہے ہیں کریمنل کے وکیل رہے ہیں یا وہ کورپریٹ کے وکیل رہے ہیں ان کے بس جس کیٹیگری کا کیس آتا تھا جس کیٹیگری کا کیس ان کو لگتا تھا بنتا ہے وہ لے لیتے تھے اور وہ کیس لڑتے تھے تو انہوں نے سیول کے کیسز کیے کرمنل کے کیسز کیے محمد اللہ بھی کیسز کیے ایویڈنس بھی کیس کیے یہاں تھا کہ کچھ ان کے فریڈ مارک پر بھی ریجسٹرڈ کیسز ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر محمد ایلام اقبال جیسے کہ انگریزوں کے خلاف تھے اس لیول کے خلاف تھے کہ وہ وہاں پہ جا کے پڑھائی نہیں کرنی جب کوئی کیس آتا تھا وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تب بھی ان کا یہی نکتہ نظر تھا کہ انگریزوں کے خلاف یا انگریزوں کے حق میں کیس نہیں لڑنا ہندو ہو یا ہندو کے خلاف یا ان سے حق میں کیس نہیں لڑنا اس کا وکالت نامہ نہیں سائن کرنا کیا ایسا تھا یا نہیں تھا جو کیسز ہیں ان سے ایسی کوئی بات واضح نہیں ہوتی اور ان کی جو زندگی کے واقعات ہیں ان سے بھی ایسی چیز بلکل بھی واضح نہیں آتی کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے اپنی زندگی کا میجر پورشن انہوں نے ایک ہندو بیوہ کے گھر گزار دیا صرف اس لیے تاکہ کہ اس عورت کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا اسی طرح ان کے کیسز میں بھی ہمیں ایسی کوئی دسکرمنیشن نظر نہیں آتی اور انہوں نے ہندووں کے کیسز انگریزوں کے کیسز کی ہیں اور یہاں تک کہ ہندووں کے قتل کے کیسز بھی کی ہیں آج آپ ہمیں ان کے کس ریپورٹڈ کیس کے بارے میں بتائیں گے آج پھر میں آپ کو ایک ایسی کیس کے بارے میں بتاتے ہوں جس میں ایک ہندو کا قتل ہوا تھا اور قاتل بھی ہندو تھا اس کیس کے فیکٹس اس طرح ہے کہ دو بھائی تھے انہوں نے زمین کا تنازہ تھا انہوں نے آپس پر زمین ڈیوائیڈ کی تھی تو جو ایک بھائی تھا نا بڑے والا وہ کہتا تھا میری جو اس وقت اس کو کہتے تھے دھوک جو پیلز ہوتے ہیں نا کھیتوں ان کو دھوک کہتے وہ کہتا تھا ان کھیتوں میں میرا حق ہے دوسرا بھائی کہتا تھا میرا حق ہے تو دونوں بھائی کٹھے رہتے تھے ایک ہی اس جگہ پر سوتے تھے تو اس رات جس رات اس شخص کا قتل ہوا اس کا نام تھا گجن چھوٹے بھائی کا قتل ہوا اس رات انہوں نے اپنے سسرال والوں کو اس بڑے بھائی کے سسرال والوں کو دعوت پر بلایا تھا تاکہ لیٹر آن وہ یہ میٹرز ریزولف کرسے کے زمین کا اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن وہ ایک بچے اس گجن کی لاش ملتی ہے جب کیس کی ایف آئی آر کرتی ہے انویسٹگیشن ہوتی ہے اس کی تو کیس آگے میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو بڑا بھائی تھا اس کی جو بیوی تھی وہ جا کے میجسٹریٹ کو بیان لکھواتی ہے کہ یہ قتل اس نے اور اس کے مئنے ملکے کیا اور اس بیان پر جانس ہے بعد میں پندرہ دن بعد جا کے وہ یہ بیان واپس لے آتی ہے جا کے میجسٹریٹ کو درخواست جمع کراتی ہے کہ یہ میں نے پولیس ٹوچر میں آکے پولیس کے فورس میں آکے یہ بیان دیا ہے تو آپ اس بیان کو واپس لیں ہم میں نے کوئی قتل نہیں کیا میں نے اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہوتا یہ کہ یہ بیان میجسٹریٹ واپس نہیں لیتا اور میجسٹریٹ کہتا کہ آپ کا پہلا بیان تھا وہ بلکل ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ آپ کا بیان جو ہے میڈیکل ایویڈنس کے تحت تھی لیکن علامہ اقبال اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ میں دردے دل جی خود دردے دل کی تمنہ تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بڑے بڑے بادشاہوں کے خزینوں میں اس وقت ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا نام ہوتا ہے پنجاب چیف کورٹ ادھر جا کے چیلنج کرتے ہیں یہ جو چارٹ بنایا ہے جیسے سیشن کوٹ کا فیصلہ آئے یہ غلط آیا اور اس فیصلے کو رد کیا جائے اور جو گجن ہے یہ انڈسپیوٹڈ بات ہے کہ اس کا قتل ہوئے وہ مرے پر یہ چیز کہ قتل بھائی اور بھابی نے کیا یہ ایک چیز کئی سے ثابت نہیں ہو رہی تو اب سوال ہی آتا ہے کہ اس کی بیوی پاگل سے اس نے کیوں جا کے اپنے اوپر اپنے پیر پر کلہارا مار کے اپنے خلاف اپنے اور اپنے مئنے کے خلاف میں آن دیا جی بالکل اس پر علامہ اقبال آرگیو کرتے ہیں کہ اس وقت جو موقع میں موجود تھے وہ بیوی کے گھر والے تھے بیوی کے گھر والوں میں سے شامل تھا بیوی کا بھائی جو کہ جس کا ویسے ہی گجن کے ساتھ اور بیوی کے بھائی کا اور جو مقتول تھا ان دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا تو اگر بیوی جا کے بیان نہیں دیتی تو فستا جو ہے وہ اس کا بھائی ہے تو اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے میئے کو اور اپنے آپ کو فسا دیا تھا تو جو مت جائے وکوا سے موجود ہوا ہے وہ اس چیز کی انڈکیشن نہیں ہے کہ قتل انہوں نے کیا ہے کیونکہ جو کپڑے چھپا سکتے ہیں اپنے خونہ لو تو وہ ساتھ میں مت بھی چھپا سکتے ہیں اس میں فنگر پرنٹس وغیرہ فنگر پرنٹس وغیرہ نہیں وہ ہی تو کہہ رہے ہیں نامہ اکبال بیوی نے کہا تھا کہ میٹ سے ہم نے قتل کیا اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میٹ دکھایا گیا تھا اور انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تھا شاملی تفیش کیا گیا اس پینہ پر علامہ اکبال صاحب نے اپنا سٹرانگ آرگومنٹ تھا کہ وہ رق میٹ سے قتل نہیں ہو سکتا کیونکہ رق میٹ سے قتل ہوتا تو وہ ثابت ہو جاتا وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری نہ مارتی تو یہ ان کا ریپورٹڈ کیس تھا جس کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا علامہ محمد اکبال شائر مشرق تو تھے ہی تھے وقالت میں بھی انہوں نے اپنا نام اس طرح بنایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اپنے مذبان کاشف شکیل کو ریدہ نور کے ساتھ اجازہ دیجئے دیکھتے لیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ